اسلام کیوں میں میں بھی زمان جیما ہلکم بیک بھی دن ار ویڈیو آف کیاپٹل سمارٹ سیٹی آج کی اس ویڈیو میں کیاپٹل سمارٹ مین جو انٹرنس کیٹ یا ایکسس روڈ 1 ہے اس کے حوالے سے پہنگا اوبرسیز پرائیم 1 اس روڈ کی بارٹس یہ ہے کہ یہ ایک واحد روڈ ہے جو چکری روڈ کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اگر ان کو فیوچر میں سمارٹ ایٹی کا ایم ٹو موٹروے کا انٹرچنج یوز کرنا ہے تو یہی روڈ استعمال ہوتا ہے اس روڈ کے خاص بات یہ ہے اس روڈ کے لیفٹ سائٹ پہ سمارٹ ایٹی کا شروع میں جو بلوک ہے وہ کمرشل بلوک ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو بلوک ہے ریزیدنشل بلوک ہے کمرشل بلوک میں اس وقت ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ریزیدنشل بلوک میں ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس یہ ہے کہ مین روڈ کے اوپر اس وقت ون کنال کے جو ویلاز ہیں وہ تقریباً تمام ویلاز کا فرسٹ فلور کمپلیٹ ہو چکا ہے گراؤنڈ فلور اور اس کے ساتھ جو فرسٹ فلور ہے اس پہ جو ابھی کام ہے کچھ کی چھت ڈل کی ہے اور کچھ ویلاز پہ بھی کام جو ہے وہ باقی ہے لیکن ان جنرل دیکھا جائے تو یہاں پہ سائٹی نے ویلاز جو ہیں پچھلے تین مہینے کے اندر ان کا جو برک برک ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے دین سے چار مہینے کے اندر اندر ابھی یہاں پہ جی بلوک کے اندر جتنے پلوٹس ہیں وہ صرف پہلی سٹریٹ کو چھوڑ کے تمام کی تمام جو پلوٹس ہیں وہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور اس بلوک کے اچھی بات یہ کہ آپ کو منیوم سٹریٹ ویٹس جو ملتی ہے وہ ففٹی فیٹ ملتی ہے اب ففٹی فیٹ کے ویٹس جو ہے وہ عام طور پر سائٹیز میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بیس فیٹ کا روڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پندرہ بندر فیٹ گھر کے سامنے سپیس ہوتی ہے تو اوورال جو ویٹس ہوتی 50% بن جاتی ہے لیکن ادھر جو مین کارپیٹ پارٹ ہے وہ تقریباً ٹونٹی فائی فیٹ کے اور اس کے ساتھ جو گھر کے سامنے سپیس بنتی ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ مارہ فٹ بنتی ہے اوورال ففٹی فیٹ کی جو روڈ ہے اس کی آپ کو جو فیل ہوتی ہے وہ ڈیفرینلی فیل ہوتا ہے پچاس فٹ کا روڈ جو ہے وہ اس طرح ہوتا تو اس لحاظ سے اس بلوک جن ممبرز کے بلوٹ ہیں جب وہ یہاں پہ گھر بنائیں گے تو ان کو اس لحاظ سے بہت زیادہ فیزی بلیٹی ملے گی گھر کے سامنے آپ کو ایک تو پلس کر کے جو آپ کو روڈ ہے وہ اوپن ملے گا وہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سامنے آپ کو تقریباً ساڑھے بارہ فٹ کی سپیس جو ہے وہ ایکسٹرا مل جائے گی اگر آپ بیکگرونڈ میں دیکھیں تو آپ کو پیچھے جو ہے 360 ڈیگری میں بہت اچھی ایلیویشن دیکھنے کو ملتی ہے ایلیویشن اس طرح سے ہے کہ آپ کو سامنے خیری مورت رینج جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور خیری مورت رینج کے جتنے بھی یہاں پہ آپ کو ہارڈ آب کو نظر آ رہے ہیں کہ تمام کے تمام پہاڑوں کا ویو اس بلوک کے ہر ایک میمبر کے لیے اویلیویل ہے اگر ہم یہاں سے نزدیکی دوسری امنیٹیز کی بات کریں تو نیئر بائی امنیٹیز میں آپ کے پاس سب سے زیادہ جو قریبی بلوک آتا ہے یا قریبی بڑی امنیٹیز میں اچھی ایکاؤنٹ ہوتی ہے گالف کورس اور گالف کورس کی یہاں پہ موجود کی اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو فلیکشپ گالف کورس ہے وہ کیپیٹل سمارٹڈیم بن رہا ہے جو پیٹر ہیلیڈائن کا ڈیزائن کیا وہ گالف کورس ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فیمس انڈویجول ہیں جنہوں نے فیمس کمپنی ہیں کہ جو گالف کورس دیزائن کرتے ہیں دنیا میں آپ کسی بھی بڑے ملک میں بڑے گالف کورس جو جا کے وزٹ کریں جب عام طور پر آپ کا پی جی سٹینڈڈ ایٹین ہال گالف کورس کمپیٹیشن ہوتا ہے رائیڈر کپ ہوتا ہے اس کپ کی بھی جو مین دیزائنر گالف کورس ہوتا ہے وہ پیٹر ہیلیڈائن کا ہوتا ہے تو اس بلوک سے بالکل نیر بھائی وارکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو گالف کورس مل جاتا ہے یہ جو فٹیج دیکھنے ساری یہ اس وقت جتنے پلوٹس ہیں یہاں پہ تمام کے تمام پلوٹ جی بلوک کے اندر ڈیویلپڈ ہیں اگر ہم بات کریں جنرل جی بلوک کے نیبرنگ سیکٹرز کی تو آپ کے لیفٹ سائٹ میں جو سیکٹر مند ہے دی اور ای بلوک میں سیون ملہ کے پلوٹس ہیں اور یہاں سے آپ کو ایلیویشن کلیر نظر جارے گی کہ ان کی ایلیویشن جی بلوک کے نسبت ارزی ہونچی ہے جی بلوک کی ایلیویشن ان جنرل باقی بلوک کے نسبت کم ہے ہاں اس بلوک میں ڈیویلپمنٹ اچھی ہوئی ہے فیفٹی فیڈ روڈ ہے نیر بائی امنیٹیز اچھی ہیں لیکن اس کی ایلیویشن باقیوں کے نسبت کم ہے اور اس میں کچھ پارٹ ایسا بھی ہے جس میں ڈیپریشن کا پارٹ شامل ہے لیکن دی اور ای بلوک جو ایلیویشن بلوک اس سے جہاں پہ ساتھ ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں وہاں پہ آپ کو ایلیویشن بہت زیادہ اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم جنرل بات کریں ایچ بلوک کی جو ایلیویشن ہے تو ایچ بلوک کی سامنے بس ساڑھے بارہ مرہ افریٹ کی سپیس تو اوورال ففٹی فٹ جو ڈسٹنس ہے وہ وال ٹو وال ہے یعنی ایک گھر کی دیوار سے دوسرے گھر کی دیوار تک جو ڈسٹنس ہے وہ ففٹی فٹ بلوک بنتا ہے تو جی بلوک جو ہے اس لحاظ سے فیورٹ بلوک بنتا ہے کیونکہ انٹرنس گیٹ کے ساتھ ہے اور بالکل سب چیزیں تمام امنٹیز جو ہیں وہ مکمل ہیں تو ویورز this was it from today اگر آپ capital smart بکنگ کو کچھ معلومات چاہیے تو دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسیٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دول آئی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بولیں ریزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی وڈیو دے کے لیے خدا حافظ